بند روڈ پر گنجوواری گھاٹی کے قریب گودام کی چھت گر گئی پانچ افراد ملبے تلے دب گئے ریسکیو ٹیم نے دو لاشیں ملبے سے نکال لی تین افراد زخمی میوہ اسپتال منتقل جانبہ پونے والوں میں سولہ سالہ اکمل اور بیس سالہ یاسین چامل ملبہ ہٹانے کا کام جاری دے 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 باکھ زارے چاہر کرکٹ کے فان بڑے ہیں ان سب کے چین اڑے ہیں گرما کے اڑاتے چھت کے چھڑاتے دنیا میں گیم ہے یہ سب سے دلائے this is a stirring finish بھارت سے حساب چکانا ہے تو بنگلہ دیش کو ہرانا ہے سرپراز 11 کے لیے غلطی کی نہیں گنجائش ایشیا کپ کا فائنل کھیلنے کا سنہری موقع پاکستان اور بنگلہ دیش اہاں میچ پہ آج مندے مقابل شاہین بنگالی شیروں پر جھپٹنے کے لیے تیار ڈو اینڈ ڈائی میچ جو جیتا وہی سکندر جس کیوں ہی ہار وہ ہوگا دوڑ سے باہر فقر بابر اور ملک پر سب کی نظر کیچ پکڑنا ہوں گے ملہ گھمانا ہوگا شاہی کی نے کرکٹ کے مش پڑے ہر کوئی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا تو بھارت سے پہلے ہار چکا ہے تو اس بار اس کو بنگلہ دیش سے ضرور جتنا چاہیے ہمارے ملکے لیے بہت اچھا ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس بار پاکستان جیت گیا جس طرح ہماری چار لیڈیز جو ہیں وہ گولڈ میڈل جیت کے آئی ہیں ان کو پاکستان کو چاہیے پاکستان اگر فائنل ہو جائے پاکستان کو اچھا کھلنا چاہیے تاکہ کیونکہ یہ بھارت سے تو ہار چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آج کا مائچ جیتے اور انشاءاللہ انڈیا سے فائنل جیت کے پاکستان میں کپ لے گئے سانیہ موڈل ٹاؤن کیس نواز شریف اور شہباز شریف سمیت سابق مزرعہ کو طلب کرنے کی درخواست خارج سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو پیش ہونے کا حکم عدالت نے عوامی تحریک کی ٹرائل کورڈ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر بحسلہ محفوظ سنا دیا تحریری فیصلہ جاری بینچ کے سربراہ جسٹس قاسم خان کا شریف برادران سمیت بارہ شخصیات کو طلب نہ کرنے کے فیصلے پر اقتلافی نور عوامی تحریکہ ہائی کورڈ کے فیصلے کو سپریم کورڈ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آج بھی طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانے موڈل ٹاؤن کے ڈیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملازم طلب کیے گئے مالکان نہیں ڈاکٹر تاہر القادری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا اس دغاثہ کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا ٹرائل کورٹ نے سانے موڈل ٹاؤن میں شریف برادران کو بری کیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلے کی توسیق کر دی وکیل عظم نظیق دارڑ کی گفتگون یہ کہاں کہ انصاف ہے جس غریب کے آمدن چار سو روپے ہے وہ سولہ سو روپے کا ہلمٹ کہاں سے خریدے گا چلان تو کر رہے ہیں وہ جن کے پاس ہلمٹ نہیں دے ہلمٹ بھی تو سستہ کریں یہ تو نہیں کہ جس کے پاس ہزار پہ چلان دینے کے لیے نہیں ہے وہ سولہ سو ہلمٹ کہاں سے کچھے گا ہلمٹ مہنگے کی ہیں وہ ایک ایسا کھولے وہاں سے جا کے آپ پرچیز کریں ہلمٹ پر پابندی ٹرافک پولیس کی تیسے روز بھی چالان مہم ہلمٹ کی خریداری میں اضافہ دوکانوں پر ہلمٹ کی قیمت تین ہزار روپے تک جا پہنچی آو تاؤ نہ تقرار ہلمٹ کے پکس دام شہراؤں اور گلیوں میں ہلمٹ بکنے لگے ریڈی بانو نے سبزی کی جگہ ہلمٹ رکھ لیے دو روز میں مال روڈ پر چار ہزار سات سو اٹھتر بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو بھاری جرمانہ کیا مجموعی طور پر بائیس ہزار دو سو چالان کیے گئے سی ٹیو نے ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر پولیس حلکاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے وکلا صحافی سمیت تمام شہری اپنی حفاظت کے لیے ہلمٹ پہنے بنگلہ دیش میں بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل نہیں دیا جاتا عدالت کے ریمارکس وزیراعلا پنجاب کا ٹانچپ میں سوشل ویلپیر کے ادارے کاشانہ کا دورہ بے سہارہ افراد کے لیے سہولتوں کا جائزہ وزیراعلا نے کچن، رہائش گاہوں، واش رومز اور دیگر کمروں کا موائنہ کیا خواتین کی ادارے میں سویپر اور مالی نہ ہونے کی شکائب وزیراعلا کا ادارے میں فوری طور پر خاک روک مالی اور ٹیشر اپنے کا حکم ادارے میں بہتری کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے دیکھیں گے کیا تبدیلی آئی ہے وزیراعلا کی گفتگو ساف پانی بچائے پنجاب یونیورسٹی جیو آر، جلانی پاک اور باقی جینا کے پودوں کو ساف پانی کی فراہمی پر پابندی لہور ہائی کورٹ کا پاکس کو نہری پانی فراہم کرنے کا حکم گزشتہ حکومت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی پارٹی مفاد کو پسے پش ڈال کر ڈیم بنائیں گے بارش کے پانی کا ایک ایک کترہ محفوظ کرنا ہوگا گورنر پنجاب چہدی سرور کا لہور چیمبر میں تاجروں اور سنتکاروں سے خیطہ لہور چیمبر کے عراقین کے گورنر سے گھلے شکوے مینی بجر پر کڑی تنکی ٹیکس شراب بڑھانا اچھا طرز حکومت نہیں مینی بجر میں ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چیمبر کے ارکان چودری سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالد پرویز بورے ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہر تالوں میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی بھارت کی آوی دہشت گھردی دریا آوی میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی تو گیانی کا قدشہ پانی قیامت آٹھ ہزار کیوسٹ تک جا پہنچی دریا کنارے آباد کانا بدوشوں کی منتقلی شروع چیف سیکیٹری کا گھوش ملازمین کے خلاف سخت کاربائی کا حکم کرپشن کے خاتمے کے بغیر ترقی کے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے چیف سیکیٹری پنجاب اکبر دورانی کی زیر صدارت ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹریز کمیٹی کا اجلاس کرپٹ افسران اور ملازمین کے کیسز انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجوانے کی ہدایات نئے بلگاتی نظام سے پنجاب میں نمائیہ بہتری آئے گی کرپشن کے خاتمے اور سرکاری نظام کی اپڈریڈیشن کا کام شروع کر رہے ہیں سینئر صوبائی وزیر عبداللیم قان برطادمی ہائی کمیشنر سے ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال جنگی بنیادوں پر صوبہ سہت بے اصلاحات کا عمل شروع کر دیا ہمارا اہداف صحیح کی میاری سہولتوں کی فراہمی گھر کی دہلیز پر یقینی بنانا ہے صوبائی وزیر صحیح روکٹر یاسمین راشد کی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی میر دوست محمد مزاری سے ملاقات صوبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ سہولتوں کا جائزہ لیا لاہور پولیس میں بھی تبدیلی آ گئی پولیس مافیا سے تعلق اپنے والے دو ہزار کرب پولیس افسران اور اہلکاروں کے تبادلے تبادلہ منسوخی کی سپارش کروانے والا بھی نوکری سے برخواست ہوگا طلبہ کو جالی ٹرانسکرپ فراہم کرنے کا طلبہ یونیورسٹی آف سرگودہ لاہور کیمپس کے خلاف تھانہ چونگ میں مقدمہ درج سب کیمپس کے انتظامیہ کے خلاف جال سازی اور فراڈ کی دیفات شامل مقدمہ یونیورسٹی کے مرکزی کنٹرولر ڈاکٹر بشیر احمد کی مدیت میں درج کیا گیا اب تھرڈ ڈیویجن پاس بھی ایجوکیٹرز بھرتی ہو سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی مہک میں ایجوکیشن نے تھرڈ ڈیویجن ڈگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر پابندی آئیت کی تھی میٹروپولیٹن کورپوریشن کا 21 اجلاس یکم اکٹوبر کو طلب سپیکر راؤ شہاب الدین صدارت کریں گے اجلاس میں موجودہ بلدیاتی نظام کا وقت پورا کرنے کے لیے قرارداد منظور کی جائے گی یونین کانسلز میں ایک ارب سے زائط مالیت کی سکیموں کی بھی منظوری کا امکان اجلاس کے ایجنڈے کی کوپی لاہور نیوز پر کریسنٹ موڈل سکول میں وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعتمام طلبہ کے لیے تربیتی ورکشاپ طلبہ کو فیس بک کے غلط استعمال کی روک تھام سے متعلق آگاہی ماہرین نے طلبہ کو انٹرنیٹ کے فوائد سے متعلق بتایا کائیرزن فرافک ٹکٹ ٹورنمنٹ لسی سی ایک راؤنڈ میں چوتھے راؤنڈ کی مقابلے جاری لاہور ریجن وائٹ اور خان ڈیسرچ لیبورٹریز کی ٹیم میں ٹاکرا